سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا اصدقاری محمد تیہ احباب خیریت سے ہوں گے آج ایک اہم اعلان کرنے جا رہا ہوں اور یہ ہے یہ ویڈیو جو ہم بناتے ہیں ویڈیوز وغیرہ تو ٹھیک ہے چلے یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اس سے مجھے فائدہ نظر نہیں آ رہا میں نے کہا فائدہ ویڈیو ہم بنائیں اور اس میں جو دیکھنے والے ہیں اس کا بھی بھلا ہو جائے کیونکہ اگر آپ اچھی ویڈیو بنائیں گے دیکھنے والے جب بھی دیکھیں گے تو آپ کو عجر ملے گا سواب ملے گا بوری ویڈیو بنائیں گے تو دیکھنے والے جو جو بھی دیکھیں گے تو آپ ان کو گناہ بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا میں ایک مثال دیتا ہوں انگر اچھی ویڈیو آپ قرآن سکھائیں نورانی قائدہ بچوں کو سکھائیں قرآن پڑھائیں قرآن کا ترجمہ پڑھائیں کوئی تفسیر کوئی حدیث اب یہ ویڈیو آپ کے مرنے کے بعد بھی کوئی دیکھے گا تو آپ کو بھی عجر ملے گا آپ جو آج کل ٹک ٹک ٹاک وغیرہ بنے ہوئے ہیں فہش قسم کی ویڈیوز بن رہے ہیں اور ویڈیو کال ایک دوسرے کو کرتے ہیں اور پھر وہ ویڈیو کال عام کرتے ہیں پبلک کرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں باقی لوگ دیکھتے ہیں تو یہ ایک فہاشی بھی ہے گناہ بھی ہے فضول وقت بھی برباد ہو رہا ہے اور اس کے ایسے مثال ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اب اگر اعلان ہو جائے بات سنو یہ حشر کے میدان جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ بڑے غور سے سنن یہ ہر بندے پر ہر ذی روح نے مرنا ہے ہر جاندار نے مرنا ہے کل نفس ان ذائقت علموت کہ یہ جو پیالہ ہے یہ ہر بندے نے اسی پیالے سے پینا ہے مرنا ہے اب حشر کے میدان آئے گا حشر کے میدان میں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ آپ کے نیکیہ نو سو نینان میں ہیں مثال کی طور اور آپ کی گناہ نو سو اٹھان میں ہیں اور آپ کو عمل نامہ دیا جائے دائے ہاتھ اور آپ کو کہا جائے کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں ایک نیکیہ آپ کو زیادہ ہے گناہ سے ایک یہ ہوا آپ بڑے خوش ہو کے جا رہے جنت جا رہے پھر پرشتے پیچھے سے اعلان کریں گے رک جاؤ آپ نے کوئی فہش کام ویڈیو وغیرہ بنائی ہے ایک غلط کام کیا تھا جس کو آپ کے جانے کے بعد ابھی کسی نے دیکھ لیا آپ کے جانے کے بعد جس کو کہتے گناہ جاریہ صدقہ جاریہ بھی ہوتے ہیں انسان مر جائے نیک عمال کی ایسی صورتیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی عجر و سوابی انسان کو ملتے ہیں نیک اولاد ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نوافر پڑھتے ہیں حسال سواب کرتے ہیں تو مرنے کے بعد ان کو عجر و سواب ملتے ہیں ٹھیک ہے یا اسی بندے نے خود کوئی مسجد بنائی ہے کوئی کونہ مسلمانوں کے لئے ورہگیروں کے لئے کوئے کودائیں کوئی مسافر خانہ بنایا ہے اس قسم کی کوئی ایسے یہ ہے صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ آپ برنے کے بعد بھی اس کا عجر و سوابی ملتے ہیں اب گناہ جاریہ کیا ہے یہ ہے کہ آپ یہ جو گناہ کا کوئی کام ایسے بنا لیں کہ آپ کی جانے کے بعد بھی لوگ اسی گناہ میں اسی کام کو کرتے رہیں یا دیکھتے رہیں آپ کو برابر کی گناہ ملیں اب یہ بننے پہلے خوش تھا کہ میں ایک نیکی سے جنت میں جا رہا ہوں اب اس کو پکڑا گیا کہ رکھو آپ کی گناہ ابھی زیادہ ہو گئے اب آپ کی گناہ برابر نہیں گناہ زیادہ ہو گئے لوگ اور بھی دیکھنے جا رہے ہیں آپ کو جنت سے نکال کے جہنم میں پہنگا جائے تو کیا ہو اس لیے میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی اپنے بہنوں کے لیے اپنے بیٹیوں کے لیے یہ جو فاہش قسمتی ویڈیوز آپ لوگ بنا رہے ہیں ٹک ٹاک بے مرنا ہے سب نے قبر میں جانا ہے جواب دیں گے اس لیے سوچ سمجھ کی ویڈیوز بنائے کریں اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے جو میری ویڈیوز بنا رہا ہوں میں فائدہ دینے چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارے گروں میں جو ہمارے بچے بچیا ہیں وہ میری ویڈیوز کو دیکھیں قرآن بھی سیکھیں گے نورانی قائدہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ نورانی قائدہ ختم ہوگی تو قرآن بھی سیکھیں گے قرآن بھی پڑھائیں گے اور ان میں سے اچھے اچھے دعائیں بھی آپ کی کومنٹس کی انتظار میں ہیں اگر آپ لوگ نے جو میری ویڈیوز دیکھنے والے ہیں تو اگر ان کو فائدہ اس میں نظر آ رہے ہیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ اسی ویڈیو کو دیکھیں نورانی قائدہ سامنے رکھیں اور ہم وہاں سے شروع کریں گے اور اگر آپ کے بچے زیادہ ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن ڈاریک شروع کر لیں تو ہم قرآن بھی شروع کر لیں گے پھر جن بچوں نے نورانی قائدہ پڑھائے تو ان کے لئے ہم قرآن پڑھنا شروع کر لیں گے ان کے لئے آگے قرآن سمجھائیں گے بھی سکھائیں گے بھی سمجھائیں گے بھی اور کچھ نئی چیزیں بھی ان کو سکھائیں گے جیسے دعائے مسنون دعائے ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں حدیث ہوئے ہیں کلاس ابھی بیٹھے ہیں بچوں کو میں نے پڑھانا ہے لہٰذا آپ نے آج اس کے بعد مجھے کومنٹ میں بتا رہے ہیں کہ اس قسم کے کلاس سے شروع کر لو یا نہیں اگر ارادہ ہے تو آپ لوگ مجھے بتا دیں انشاءاللہ میں بناوں گا میں آپ حاضر میں تابدار آپ لوگ کے لئے بناوں گا سواب کی نیز سے انشاءاللہ کہ ہمارے بچے گھر میں بیٹھ کے قرآن سیکھیں گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ ہم نورانے قیدے سے کہیں گے ٹھیک ہے ویڈیو بسن آئے تو لائک کومنٹ سے ضرور کریں شیئر کریں اور مجھے اس ویڈیو کے یعنی آگے جو میں ویڈیوز بناوں گا انشاءاللہ نورانے قیدے کے بارے میں قرآن کے بارے میں ضرور مجھے بتانے السلام علیکم رحمت اللہ وآلہ وسلم